السلام علیکم ناظرین ویلکم تو سیبیج لانچ امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے صبح سے آج بارش ہو رہی ہے لائٹ آ رہی ہے جاری ہے صبح سے ہی نہیں تھی پہر میں آئی تو کل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح لائٹ کے بغیر پورا بلوگ بنا تھا تو آج لیکن میں نے رات کے وقت ہی بنانا شروع کیا کہ چلو کیونکہ وہ بہت عجیب سا دلدل سا لگ رہا ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے نو بچ چکے اور اب میں کھانا بنا ہوں گی کیونکہ کون ہے نا بھی آ جائیں گے اور میں نے بولا ہے کہ بھائی جلدی آنے کوش کرنا کیونکہ راستے جو ہے نا وہ تو سب عجیب و قریب ہوئے جی ناظرین تو بس میں اب کروں گی کھانے کی تیاری اور ابھی ہم لوگ چلے گے میں کھانا بنانے کڑی ہو گی تھی لیکن وہ میرا بھائی آیا اور نے کہا چلو چلو بارش میں ناہاتے ہیں چل کے چلے گئے اور پھر میں آگئی نیچے اور بچے گئے ہیں نانی کی گھر اور بس وہ آ جائیں گے انشاءال دیر میں تو میں ہیتی در میں کھانا بنا لوں گی باقی پروپیشنز تو میں کر کے گئی تھی جی تو آج میں تیاری کر رہی ہوں پالک آلو پالک آلو چکن پالک کی آپ کو پتا ہے چکن میرے بچوں کو پسند ہے اور کونن کو بھی پسند ہے میرا پہلے پروگرام تھا کہ میں پانیر بنا کر دلوں گی آلو پالک پانیر بناوں گی لیکن بس وہ پانیر تیار نہیں کر سکی تو پھر میں اب یہ آلو پالک چکن بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی گرینز لگ رہی ہیں یہاں میں نے میریم سائز کی پیاس کٹ کے آٹ کی تھی اور اس کو ایک ایسا گولڈن براؤن کیا تھا اور اس میں میں نے لسا ندرک کوٹ کے آٹ کیا تھا اور تھوڑا سا پانی آٹ کیا تھا کیونکہ جب آپ پانی اس میں آٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے اب اس میں میں نے ایٹ کری دو میریم سائز کے آلو میریم کیوبز میں کٹے ہوئے اور دو ٹیمارٹر میں نے ایٹ کر دیتے کٹ کے اور تین سے چار ہری مرچیں بیچ میں سٹڑ کر کے ڈال دیتی اور چکن بھی ایٹ کر دیتی آچھا جی یہ چکن کیونکہ میں نے بہت چھوڑے پیسز میں کٹی ہے اس لئے میں نے آدو ساٹھ ڈالیں ہیں کیونکہ آلو بھی گل جائے اور چکن بھی گل جائے گی لیکن اگر آپ گول چکن میں یعنی کہ اچھی بوٹیوں میں بنا رہے ہیں تو پہلے ایٹ کریمارٹر اور ہری مرچوں کے ساتھ چکن ڈال کے اس کو تھوڑا سا گھڑائیں پانی ڈال کے اور پھر آپ آلو ڈالیں اب اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا پانی جسمن اس کو تھک کے پکائیں گے اور پھر اس میں مسارے ڈالیں گے اور پھر پالک ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پالک میں نے لیا تھا تقریباً ایک کیجی سے تھوڑا کم تھا تو یہ میں نے چھوٹی پتی دی میں بھر کے اوپر تک آ گیا تھا اور آپ کو پتہ یہ بلانچ کر رہی ہوں تو اس میں ریڈیوز ہو جائے گا پالک جتنا بھی ہو ریڈیوز ہو کے بلکل کام ہو جاتا ہے تو بس یہ تھوڑا سا پانچ منٹ میں پانچ سے دس منٹ اس کو پانی میں بلانچ کروں گی اور پھر میں اس کو ڈالوں گی چلی جی دیکھیں پالک اور بلکل پانی میں چلے چکا ہے یہ ریڈیوز ہو چکا ہے پالک یہ میں چھانوں گی اور پھر پالک کو ہمائٹ کرتے ہیں اچھا جی اس میں میں نے لال پسی مرچے ایک تی سپون اور بسے حسبز آئے کہ جتنی مرچے آپ رکھا کے ہیں دھنیا پاورڈر بھی میں نے تقریباً ایک تی سپون ڈالا تھا اور حلدی پاورڈر تھوڑا سا ڈالا تھا ایک تی سپون ڈالا تھا اور اس میں میں نے زیرہ پاورڈر ڈالا ہے ہاپ تی سپون اور میں نے بلکل تھوڑی سی کالی مرچے پیسیوی ہے یہ میں تقریباً ہر کالی میں یوز کرتی ہوں آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے اچھا اس کو میں مکس کروں گی اور جب میں اس میں پالک بھی اٹ کر دوں گی پھر میں تھوڑا سا نمک اٹ کروں گی پالک کا یہ ہے کہ میں پالک پانیر جب بناتی ہوں تو میں اس کو اسی طرح ڈالوں گی پٹے میں ورنہ میں اس کو پیس لے پیس کے پھر ڈالتا ہوں اس میں بھی آگا آپ لوگ چاہیں تو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اس طرح پسند ہے پالک پالک گوش میں پالک گل گئے ہیں اور یہ تقریباً تیل اوپر آنے لگا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں پالک اٹ کریں گے سارا پالک اٹ کریں گے اور اس کو پھونیں گے پھر چلیئے دیکھیں یہ ہو گیا ہے تیار اور پالک گلنے کے بعد اس میں نمک اٹ کیا تھا اور نمک آپ جو آپ کے حسبت ذائقوں سے تھوڑا سا کمیوز کیجئے گا کیونکہ پالک میں نمک ہوتا ہے اور بس جب یہ بن جائے گا پورا بھون جائے گا اس کو آپ چاہیں تو ہردنیا سے گانش کر دیں اگر ہردنیا سے نہیں کرنا تو ایسی کھانے لیکن گرم مسارہ اس پہ سپرنکل کیجئے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جی تو یہ آلین کیا کر رہے ہو تم کیا بنا رہے ہو تم کیا بنا رہے ہو تم اور آج بارش میں رہا ہے تم اب نہیں نہ ہوگے اب نہیں نہ ہوگے بس تھوڑا کا نہالی آج بار ہم انجوئی کیا 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 انجوئی انجوئی ہم ہماری چینل کو کیا کرتے صرف بتا کو چینل کو سکرائب کریں اور ویڈیو کو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بیل آئکن کو شیئر بیل آئکن کو پریس کریں 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 ماشاءاللہ بیل آئکن کو پریس کریں بیل آئکن کو پریس کریں بیل آئکن کو پریس کریں اور میں انتظار کر رہی تھی ابھی تک تو وہ آئے نہیں ہیں تو جب تک میں بچوں کو سلا دوں گی اور لے جاؤں گی جب آئیں گے تو کھر انسان خریف کام انشاءاللہ اصل انسان اگلی ایسا سای اللہ نہیں ہوئی انسان انسان آئکن دل نمائے اسے رات کیا تھی انشاءاللہ 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 جلس رہاً دانیال آلین ان کو بہت شکر ہوتی لئے کہ بھی بہت چھوٹا ہے اور اس کو بتا ہے میرے پیروں پر اکثر سوائلنگ ہو جاتی ہے تو یہ دبا دیتا ہے میرا بچہ بس میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے عباد رکھے اور سب کے بچوں کو خوش رکھے عباد رکھے اور سلامت رکھے ہم سب کے بچوں کو ہم اب تک ویٹ کر رہی تھے اور یہ حالت دیکھے کون ہے کیوں لوٹے بٹے آ رہے کیوں ایاat جانا ہے والے شکر ہیں بڑیا بہت شکر ہیں ہم نے پر اپنے عک televторы جو سب وہی چھوٹا ہی چھوٹا ہی جاگ رہا ہے وہ شہریا ہے پھر اٹھ گیا یہ دیکھے کونان کی حالت دیکھے ہاں تو میرا جوبا بڑھا جی ناظرین تو یہ چار وجہ رہے ہیں رات کے اور پھر لائٹ سے لیے یہ کونانا بھی ہر ہے میں نے ابھی فرشہ ہونے گہتے ہیں میں نے ابھی فرشہ ہوں لائٹ سے لائد دی یہاں لگی بھی تھی اس سے کافی روشنی ہو گئی ہے تو یہ وہ رہا ہے بس آج مجھے دوبارہ بھوک لگی آجاں اٹھ گیا ایک نیم لے کے اٹھ گیا ہے یہ دوبارہ ہمٹس ہاں بہت تھا اچھو میرے یہ نہیں کسی وڈیو کے لیے تمہیں مسکر لگا رہا مجھے تیو میں پتہ ہے میرا علو والاک کتنا فیوریٹ ہے بہت میں یہ ہم سبار میں نے یہی بولا تھا کہ چکن کونڈن کو بہت پسند ہے جی ناظرین تو یہ دیکھیں ٹورچ میرے پر مالی جاری تاکہ میں ویڈیو کی ایڈنگ کرلوں بہت نین آرہی ہے اس وقت نین میں ٹون ہو رہے ہیں ہم لوگ اور شکر ہے کونن ساتھ خیلیت کے گھر آگئے تو بس یہ کھانا کھالیں پھر ہم سوتے ہیں اور سوتے گیا ہے اب تو فجر کی ازان انشاءاللہ نماز پڑھ کے سوئیں گے تقس تک انشاءاللہ لائٹ بھی آجے اور بس آپ لوگو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعومی آدھ رکھیے گا اللہ حافظ